السلام علیکم تو آج آپ کی بھائی سے ملاقات کراتے ہیں کہاں سے آئے اور کتنے جانور اس نے خرید دیا عید کا تیسرا روز ہے اور کتنے جانور لیے اور کون سے شہر سے آئے اور کون سے شہر سے آئے ساری معلومات آپ کو دیں گے انشاءاللہ اور خیرکش سے ہم بھی عمرہ سے آئے ہیں بھائی ملنے کے لئے سپیشل آئے اور مال وغیرہ بھی انہوں نے خرید ہے تو کان سے آئے ہیں کتنے جانور لیے ساری تفصیل آپ کو دیں گے ویڈیو آپ مکمل دیکھتے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ساری بھکریاں بھائی نے خریدی ہیں اور کتنے جانور خریدے ہیں اور ادھر آکے کیسا فیل کیا ہے وہ ساری معلومات آپ کو بھائی دے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ادھر آکے بہت اچھا فیل ہوئی جی سابر بھائی کے گوٹ فارم پہ آئے ہیں جی در صبح پہنچے ہیں تقریباً آٹھ بجے انہوں نے کھانا مانا صاحب جتنا بھی ہمارا خدمت کیا ہے اور یہ سنتیس بھکریاں اور یہ بکرہ ہم نے ان کے فارم سے جی افرچیز کیا ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ سب بھائیوں کے میں ساتھ ملا ہوں ان کے والد صاحب کے ساتھ ملا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں جی میں تسیل کجر خان دلہ راول پنڈی سے یہاں آیا ہوں جی ان کے جو نے ویڈیو دیکھتا تھا میں جو نے یوٹیوب پر فیس بک پر تو میں اس لیے اعتماد کر کے ان کے پاس آیا ہوں جی انہوں نے تھت آمن کیا ہے ہمارے ساتھ اور سب اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو زندگی دے میں تسیل کجر خان دلہ راول پنڈی سے آیا ہوں گاؤں میرا سندل کھینگر ہے تسیل کجر خان تو یہ میں نے تقریباً 40 لاکھ بنتے جی لیے ہیں اچھے میرے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے جی آمین تو کتنے عرصے سے آپ کو شوق تا ویڈیو دیکھ دیکھتے ہیں میں تقریباً دو سال سے آپ کی سابر پاہ میں ویڈیو دیکھتا تھا فیس بک پر یوٹیوب پر اور تو کہ بعض بھی ملتے تھے لوگ پر آپ کی ویڈیو دیکھتے کے نا تو میں نے پھر جو آپ کے فارم پر کی بولا کہ ادھر یہاں ہوں تو بس آپ کی یہ خلمیں دیکھتے کے نا تو شوق قیدا ہوا آپ کا اعتماد بھی ہوا سب سے پڑھی ہوتی ہے اعتماد تو ادھر جو بھی بائی آئے ادھر سیل پر چیز کرے وہ اعتماد لوگ ہیں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے والے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اعتماد کربار کرتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں جو مال میں نے پسند کیا ہے اپنی مرضی سے تو انہوں نے مجھے وہ جو ہے نا گاڑی بکر آگیا نہیں ہوئی یہ گاڑی ہو گیا جی وہ گاڑی کھڑی ہے سامنے ابھی اس میں جو ہے نا جو ہے نا بکریاں پہلے بھی رکھی ہوئی یا پہلے دفعہ رکھ رہے ہیں پہلے دو تین بکریاں میں نے رکھی ہوئی ہیں گھر میں اس میں تجربہ کیا ہوا پہلے سے تو وہ یہ کام کیسا ہے بچھا کام ہے جی اللہ پاک خوش رکھی بہت اچھا کام ہے جی نبی پاک کی ہمارے کی سنت بھی ہے بکری رکھنا تو اللہ پاک اس میں جو نفع بھی دیتا ہے تو یہ سنت بھی ہے تو اللہ پاک دعا کرنا میرے لیے کہ اللہ پاک کاروبار میں مجھے کامیاب کرے آمین آمین ماشاءاللہ ہائی صاحب نے یہ ٹوٹل چالیس جانور خرید لیا ماشاءاللہ سے اور گاڑی وغیرہ آ چکی ہے اور لوڈنگ وغیرہ کرنے لگے بکری پالا سنت بھی سواب بھی اور بکری میں بکرے سے زیادہ فائدہ ہے پہلے آپ بکرے لے رہے تھے نا تو بکروں سے بہتر بکری ہے نا ساری زندگی بریڈ بھی دیتی رہے گی اور وہی ایک جو مثال بنی ہے مرگی اور انڈے کی اور مرگی زبا کروں کے انڈے کدھر سے آئیں گے چلو ایک سسٹم ہوتا ہے بچے وغیرہ بندہ فارمین کرتا ہے بریڈ کراتا ہے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے آپ بکرے سے ایک دفعہ فائدہ لیں گے بکری سے بار بار آپ لوگ فائدہ لیں گے انشاءاللہ چلو اللہ پاک خوش رکھے سارا آپ کو اور یہ چھوڑ دیں بکرے کو آپ یہ ماشاءاللہ مال تھوڑا چلا کے دکھانا آپ دیکھیں ماشاءاللہ اگر حاکلال کا روزگار کریں گے اس میں آپ کا فائدہ جتنی اچھی کوالٹی مال رکھیں گے اتنی فارمینگ میں بھی فائدہ ہوگا بریڈ میں بھی فائدہ ہوگا اور جانور پالنا سنت ہے ہمارے نبی کی اور دوسری بات گوش کی قیمت اور قربانی کے بکروں کی قیمت آپ سن رہے ہوں گے اپنے علاقوں میں شہروں میں کیا قیمتیں چل لئی ہیں بکروں کے لڑ دیکھیں اس کی کیا قیمت لگائی ہے آپ نے میں نے یہ بکرے دیکھیں وہ خسی بکرے تھے تقریباً سولہ بکرے تھے ایک لاکھ پانچ ہزار میں نے لگایا ایک بکرے کا سولہ سالہ لاکھ روپے آپ نے لگایا تو اپنی بریڈ چالیس بکرے دوزہ بچے تھے اسی بچے ہیں تو اسی لاکھ روپے آپ کا بنتا ہے سال ڈیٹھ سال مہیند کرنے پڑتی ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے رسک میں برکر ڈالیں انشاءاللہ اگر بزنس کرنا ہے نا بزنس کی نیت پہ بھی نہ خریدیں مال مال خریدیں ہمارے نبی پاک کی سنت ہے شوق ہے بندہ لے کے چھوڑ دے ٹھیک ہے اس میں بریڈنگ کریں بریڈر کو باندھ کے رکھیں ٹائم پہ بکری کراز کرویں اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا ٹھیک ہے بھئی اللہ پاک خوش رکھے آپ کو ٹھینکیو